السلام علیکم ناظرین ڈراما سیل شدت کے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ سلطان نے تو اسرہ کو پاگل کرنا شروع کر دیا اب اس نے اپنی گھڑی چھپالی ہوتی ہے اور اسرہ کو کہتا ہے کہ تم نے پتہ نہیں وہ کہاں رکھتا جب تک میں شام تک آؤں تو مجھے وہ ملنی چاہیے وہ میرے آفیس والوں نے مجھے دیتی اور بہت زیادہ قیمتی تھی اس گھڑی کے پیڑ تو نہیں تھے کہ وہ خود چل کر کہیں چلی گئی اسرہ کو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ خود پاگل ہونے لگ گئی ہے اسی طرح سلطان تو اپنے پلان میں کامیاب ہو رہا ہے وہیں دوسری طرف نوفل کو بری کہتی ہے کہ اسے اسرہ سے سچی محبت تو نہیں ہو گئی لیکن نوفل کو اسے انگر غصہ آتا ہے کہ اس انسان کو صرف اپنی ذات سے محبت ہو سکتی ہے کسی سے نہیں ہوگی لیکن بری کہتی ہے کہ کوئی ایسے انسان تو ہوگا جس سے اسے بھی سچی محبت ہو سکتی ہے نوفل کہتا ہے کہ بس وہ یہ دکھاتا ہے کہ وہ کتنی اچھی کوئلٹی کی محبت کر سکتا ہے اسے کسی سے محبت نہیں ہو سکتی اپنی ذات کے علاوہ اس کے بعد سلطان کی والدہ اسے کہتی ہے کہ میری بات تم دھیان سے سنو تم تو سارا دن آفیس ہوتے ہو یہ سٹرٹی مجھے سمجھ نہیں آتی بیٹھے بیٹھے اٹھ جاتی ہے کہ بیل ہوئی ہے حالانکہ بیل بھی نہیں ہوتی اس کے بعد وہ کپڑے رکھ رہی تھی تو اسے علماری میں رکھنے چاہیے تھے بلکہ فرچ کا دروازہ کھول رہی تھی کہ میں کپڑے رکھ رہی ہوں علماری میں مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ آخر اس لڑکی کو کیا ہوتا جا رہا مگر اسے کیا پتا کہ سلطان تو اپنے پلان میں کامیاب ہو گیا ہے کیونکہ وہ تو یہ سرکو سے فاغل ہی قرار دینا چاہتا ہے